اسلام علیکم دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ مولانا خادم حسین رزوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس بات کو مخفی رکھا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی ہماری ویڈیو وائرل ہوتی گئی جو ابھی آپ نے ایک اور ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا جو میں نے سب سے پہلے آپ کو ان کے گرفتار ہونے کی نیوز دی تھی تو اس کے بعد کافی یہ ہماری ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جب یہ ایشو وائرل ہوا تو حکومت کو موقع اپنا دینا پڑ گیا جس کے اوپر فواد چودری صاحب نے ابھی ابھی یہ رات کے بارہ بج کے اٹھاون منٹ کا ٹائم ہے ابھی کا یعنی کیر ڈیٹ چینج ہو چکی ہے چوبیس نومبر دوہزار اٹھارہ ہو چکی ہے تو ابھی ابھی چودری صاحب نے اپنا موقع حکومت کی طرف سے موقع دیا ہے کہ خاتم حسین ریزوی کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے یعنی کہ وہ گرفتاری کو حفاظتی تحویل کا نام دے رہے ہیں جبکہ ساتھ میں انہوں نے اگر حفاظتی تحویل کی بات ہوتی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے عوام پر امن رہے حکام سے تعاون کریں مطلب کہ اگر انہوں نے حفاظتی تحویل میں لیا ہے تو ساتھ میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عوام پر امن رہے اگر انہوں نے حفاظتی تحویل میں لیا ہے تو یہ تو نہ کہیں کہ پر امن رہے مطلب کہ انہوں نے گرفتار کیا تو عوام منتشر ہوگی تو حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ عوام جو ہے وہ منتشیر نہ ہو مطلب کہ کسی قسم کا ملک میں فساد نہ بھرپا ہو اور صورتحال کنٹرول ہے اس کو یہی مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے پری پلین کر کے گرفتاری عمل میں لائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فواد چودری صاحب نے یہ بھی بات کلیر کیا کہ موجودہ کاروائی کا آسیا بیوی کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں اگر موجودہ کاروائی کا آسیا بیوی سے کوئی تعلق نہیں تو پھر انہوں نے آگے وضاحت بھی کیا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا کہ تحریک لبائک مذہب کی آر لے کر سیاست کر رہی تھی اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں فواد چودری صاحب اور سب سے مزید کی بات یہ دیکھیں کہ ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا جارہا بس ایک چھوٹی سی ہیڈ لن دی جاری ہے جس کے اندر اس بات کو کورپ کیا جارہا ہے کہ کل کے ان کے اوپر کو الزام نہ آئے کہ ہم نے جو بات ہے اس کو بریک ہی نہیں کیا تھا ہم نے جو نیوز ہے اس کو بریک ہی نہیں کیا تھا یا میڈیا پہ یہ بات میڈیا پہ یہ خبر چلی نہیں ہے اور مولانا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے انہوں نے کہا ہے تحریک لبائک مسلسل عوام کی جان و مال کیلئے خطرہ بنتی جا رہی ہے یہ جو پچھلے دنوں دھرنا دیا تحریک لبائک نے اس کے پیشی نظر جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کے پیشی نظر فواد چودری صاحب نے یہ بات کی ہے شاید کہ تحریک لبائک مسلسل عوام کی جان و مال کیلئے خطرہ بنتی جا رہی ہے حکومت کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے حکومت اس چیز کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر رہی ہے خادم حسین کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے حفاظتی تحویل کا کیا مطلب ہوتا ہے آج تک ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی حفاظتی تحویل ہو جس کو گورنمنٹ پگڑتی ہے یا حفاظتی تحویل میں لینا ہوتا تو حکومت کو کوئی وفد جاتا اسے مذاقرات کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آتا پنجاب پولیس کو کیوں بھیج ہے حفاظتی تحویل میں لینے کے لیے اور میں ایک اور بھی نیوز پڑھ رہا تھا اس سے ریلیٹڈ کہ ان کو مہمان خانے منتقل کیا گیا ہے ایڈونڈ نو کہ مہمان خانے میں پولیس لے کے جاتی ہے یا میزبان لے کے جاتے ہیں جب میزبان پولیس ہو تو پھر جب میزبان پولیس ہو تو پھر وہ اپنے تھانے ہی لے کے جائیں گے پولیس والے اپنے گھر تو نہیں لے کے جائیں گے تو ان کو مہمان خانے منتقل کیا گیا ہے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مہمان خانہ کیسا ہوتا ہے تو بہرحال حکومت کا موقف آ گیا ہے سامنے مولانا خادم حسین ریزوی کی مطلب گرفتاری کی جو نیوز ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے کنفرم تو جیسے بھی ہمارے پاس اپ ڈیٹ آتی رہیں گی آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی رہیں گی سب سے پہلے آپ کے پاس اپ ڈیٹ پہنچے گی چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کوئی آپ رائے دینا چاہیں یا اس کے اوپر کوئی بحث کرنا چاہیں اس معاملے کے اوپر آپ کومنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ضرور بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ